بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آشی اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آشی تی آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں مزے دار بزار جیسے گھر پہ بنی ہوئی نہاری تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسٹی کی طرف سب سے پہلے کڑائی میری پری ہیٹڈ ہے اس میں میں دو کپ آئل کا استعمال کر رہی ہوں آئل کے بعد اس میں میں تقریباً دیٹھ کلو کے قریب دھولا ہوا چکن کا گوشش استعمال کروں گی چکن ایٹ کرنے کے بعد دوستو اس میں تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک اس کی اچھے سے بنائی کروں گی بنائی اس وقت تک کروں گی جب تک چکن اپنا کلر نہ چیج کر دے یہ تقریباً سفیک کے قریب اپنا کلر کر دے گا تو اس کے بعد ہی اس میں میں باقی انگریڈینٹس ایٹ کروں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن اپنا کلر چیج کر چکا ہے اب اس میں تقریباً دیٹھ چمچ میں اگرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کروں گی اس کے بعد اس کے تین سے چار منٹ اگرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ بھی اچھے سے بنائی کروں گی تو گریپر کی مدد سے میں نے کڑائی کو اچھے سے پکڑا ہوا ہے تاکہ کڑائی کسی بھی قسم کے ہلے بھی لینا اور آپ کسی بھی حادثے سے محفوظ رہے ہیں تو میں اس کی اچھے سے بنائی کر چکی ہوں دوستو یہاں پر میں نے دو کپ وائل استعمال کیا تھا اس میں سے ایک کپ وائل جو ہے وہ ہم نکال لیں گے یہ ہم نے کیوں نکالا ہے یہ ہم اینڈ میں یوز کریں گے لیکن وہ کیوں یوز کریں گے تو اس کے لئے ویڈیو آگے تک دیکھیں اوائل میں اس کا الگ کر چکی ہوں تقریباً ایک کپ اور باقی اوائل کو میں نے ایک کپ رہنے دیا اس میں دوبارہ سے اچھے سے چمچ چلا کے اس کی میں بنائی کرتے جارہوں اس کے بعد اس میں میں شان نہاری مسالہ ایک پیکٹ استعمال کروں گی دوستو یہاں پر میں ایک ٹپ دیتی چلوں ہونکہ اگر آپ پیکٹ کا مسالہ استعمال کریں تو آپ کسی بھی قسم کا نمک یا کوئی مزید اس میں مسالہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس پیکٹ میں بقاعدہ ہر چیز مناسب اور بہترین ڈلیوی ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی قسم نمک یا کسی چیز کا اضافہ کریں گے تو وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دوست اتین منٹ میں اس کی اچھے سے بنائی کر چکی ہوں اب اس میں میں ڈیڑھ لیٹر پانی کا استعمال کروں اگر آپ کو لیٹر کا انتازہ نہیں ہے تو آپ اس میں کیا کریں کہ اتنا پانی ڈالیں کہ آپ کو جی گوش ہے یہ اچھے سے ڈوب جائے اب اسے تقریباً میں 20 سے 25 منٹ کے لیے اچھے سے رکھ دوں گی کیونکہ یہ نہاری میں جو گوش ہے اچھے سے گلاوہ ہونا چاہیے ہم لوگ ساتھ میں شوربے کو گھڑا کرنے کے لیے آٹے کی لئی بنا لیتے ہیں تقریباً پانچ چمچ میں نے آٹا یوز کیا یا اسے آپ آدھا کپ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ایٹ کرتی جاؤں گی اور آٹے کو اچھے سے مکس کرتی جاؤں گی تو آپ دیکھیں میں آٹے کی لئی بنا چکی ہوں یہ ہم صرف دوستو اس لیے بناتے ہیں تاکہ جو پتلا شوربہ ہے نہاری کا گھڑا گھڑا تھوڑا شوربہ ہوتا ہے تو تقریباً 20-25 منٹ گزر چکی اب میں ڈککن اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ تھوڑا پانی ہے تو اس میں میں آٹے کی لئی آہستہ آہستہ ڈالوں گی ایک ساتھ آپ نے نہیں ڈالنے اگر آپ ایک ساتھ ہی سارا ڈال دیں گے تو کیا ہوگا کہ گھٹریاں بھی بن سکتی ہیں تو چمچ چلاتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ایٹ کرتے گی تاکہ گھٹریاں سے آپ لوگ بچ جائیں تو میں اسے اچھے سے ایٹ کر چکی ہوں اب اسے مزید چمچ چلاتے رہوں گی کہ کسی بھی قسم کی ہماری گھٹیاں نہیں بنیں تو میں اسے پندرہ سے بیچ منٹ کے لئے مزید پکنے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ چھوڑ کو اچھے سے گھا رہا ہو جائے تو جی دوستو یہ جو میں نے ایک کپ آئل نکالا تھا اس کو میں استعمال کر رہی ہوں نہاری کے اوپر گھانش کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں جس طرح ریڈ ریڈ اوپر آئل دے رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آئل کس چیز کا ہوتا ہے اتنا مزیدار اس کا لگ دے رہا ہے تو وہ یہ چیز ہوتی ہے ایک کپ آئل میں تقریباً ڈیڑ چمچ میں نے پیسے ہوئے لان مرچے آئٹ کی ہیں یہ جو ہے جب پک جائے گا گھانش کے بعد اس پر میں رڈ ریڈ جو آئل ہے وہ اچھے سے اس کے اوپر ڈال دوں گی تو دس پندرہ میں گزر چکے ہیں اب میں اچھے سے چمچ چلا رہی ہیں آپ دیکھیں شوربہ تھوڑا بہت گھاڑا ہوتا جا رہا ہے لیکن ہمیں اسے تھوڑا اور بھی گھاڑا کرنا ہے ابھی بھی تھوڑی چیز میں قصر ہے کہ یہ پتلا ہے تو میں اچھے سے گھاڑا کروں گی تو پانی دھوم ہوتا جائے گا ایسے میڈیم آج میں ہمیں پکا رہی ہیں ہرکس لو آج پانی پکانا ہے بہت ٹائم لے لے گا آپ کا میڈیم آج پکانا ہے تیز پہ بھی آپ نے ہرگز نہیں پکانا تیز پہ بکائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا فورا پانی ختم ہو جائے گا اور دوست اس کیا ہوگا کہ گوش آپ کا اسی طرح سخت رہے گا تو نہاری میں گوش نرم رہتا ہے گارنیشن کے لیے میں نے دھنیا پودینے کے ایک گھڑی آٹھ سے دس باری کٹی ہوئی ہری مرچیں چھے سے ساتھ لیمن استعمال کیا اور ساتھ میں ایک پاو کے قریب میں نے ادھرک لیا تو میں ڈش آؤٹ کر چکی ہوں اب اس کے اوپر میں جو میں نے اوائل پہ مسالہ ڈال کے اسے بھنا تھا اس پہ ریڈ کلر کے لیے میں کر دیوں اگر آپ کو کسی وی لال مرچہ نہیں ہے تو دوستو آپ کشمیری لال مرچے بھی استعمال کر سکتے ہیں کشمیری لال مرچے زیادہ تر گھروں میں اویلیبل نہیں ہوتی اس وجہ سے میں نے کسی وی لال مرچوں سے آپ کو دکھایا کشمیری لال مرچے اور بھی اس کو ریڈ کر دیتی ہیں تو میں اسے اچھے سے گانش کر چکی ہوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اسے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا خوش رہیں سب کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ